با خدا مجھے بالکل پتہ نہیں تھا صاحبہ نے مجھ سے کہا کہ جی ریمبو صاحب کراچی میں تھے تو ان کو کال آئی کسی شو کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے ان کو کال آئی کہ کوئی شخص ہے جو کہتا ہے کہ آپ اپنے سلسل سے ملنے روبانی صاحب سے تو ریمبو نے صاحبہ سے کانٹیکٹ کیا اس نے کہا کہ تم ملنا چاہتی ہو اس نے کہا نہیں اب کیا فائدہ ملنے کا میری ماں نے مجھے پالا مجھے اچھی تربیہ دی مجھے شادی کی میری میں اپنے گھر میں خوش ہوں تو مجھے ضرورت نہیں ہے تو بس ان کو سلامت کرتے تو ریمبو نے تھوڑا سا فورس کیا تو ریمبو کا یہ اچھا جسجر ہے کہ ٹھیک ہے باپ بیٹی مل جائیں تو صاحبہ کو تھوڑا سا فورس کیا مطلب یہ پوزیٹیو بات ہے صاحبہ کی فرما برداری اور لویلٹی ہے میرے ساتھ کہ صاحبہ نے کہا میں امی سے پوچھ لوں اچھا بڑی بات ہے اس نے مجھے پوچھا کہ امی افضل بھی مجھے کہہ رہے ہیں کہ ملنے اور وہ افضل کو فورس کر رہے ہیں آپ بتائیں میں کہا بیٹے ضرورت ملیں یہ اللہ تعالی نے جس شخص کو جو اختیارات دیے ہوتے ہیں اس کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے میرا رشتہ تھا بنا ہوا وہ بھی مذہبی رشتہ تھا میاں بیوی کا وہ میرا ٹوٹ گیا میرا ابن سے کوئی تعلق نہیں تمہارا رشتہ ایسا ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا وہ رب نے خود بنایا ہے تو میں نے کہا تم ملو میرا اتنا چھوٹا دل نہیں ہے کہ میں تمہیں منع کروں اور یہ میرا خیال ہے منع کرنا کوئی اچھی بات نہیں اچھے زمدر میں نہیں آتی یہ بات تو میں نے کہا گو ایٹ ملو تو وہ ملی پھر جتنے دن وہ یہاں رہے ان کے گھر آتے جاتے رہے تو اتنے دن میں ان کے گھر صاحبہ کے گھر نہیں گئی اس نے باپ سے ملی بلوگ بنائے اس نے کھانے روزانہ خود پکا کے اس کو کھلاتی تھی مجھے بڑا اچھا لگا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہم کا رشتہ ہے اس رشتے کو توڑنا گناہ ہے تو اللہ تعالی نے مجھے اس کا ایک جزائے خیر یقیناں دے گا کیونکہ میں نے اپنی ایک چارہ کا غلط استعمال نہیں کیا یہ بات تو آپ سب بھی جانتے ہی ہوں گے کہ فلم سٹار صاحبہ نے چند دن قبل ہی اپنی زندگی کے 42 سال گزارنے کے بعد اپنی فادر سے پہلی دفعہ اپنی زندگی میں ملاقات کی ہے اور اپنی فادر سے ملاقات کرنے کے بعد وہ اس قدر ایموشنل تھی دوستو آپ کو نیشوں کے حوالے سے آنے والا یہ بیان کیسا لگا اپنی رائقہ ظہار کو منٹس اکشن میں ضرور کیجئے اپنا بہت سارا خیار کیکل اللہ حافظ